بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کڑائی گوشت کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں ایک میں نے کڑائی لی اور اس میں میں نے ون اینڈ ہاف کیجی چکن ڈال دیا اس کے بعد میں نے چار ٹاماٹر اور دو پیاز لے لیے اب میں نے وہ اس کے اندر ڈال دیا اس کے بعد میں نے تھری ٹیبل سپون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون لال مرش ہاف ٹیبل سپون ہلتی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون زیرا یہاں میں نے نیشنل کا کڑائی گوشت مسالہ لے لیا تھا ڈیٹ چمچ میں بھی ڈالوں گی اس کے اندر ڈیٹ چمچ اس کے اندر اینڈ پہ ڈالیں گے اس کے بعد میں نے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال دیا اس کے اندر اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم نے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے کریں گے اس سے پہلے میں اس میں ہاف ٹیبل سپون ڈال دوں گی سوکھا ہنیا ہاف سے بھی ہاف ٹیبل سپون میں ڈال دی کالی مرش جسٹ فور ٹیسٹ اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کا پانی تھوڑا سا اور ڈرائے کریں گے اس کو آپ نے اچھے سے ہلاتے رہنا ہے تو اب اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ایک کب بھر کے نہیں تھوڑا سا کم آئل اور آئل ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تقریباً دس منٹ تک آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اب آپ نے اس کے اندر آدھی پیالی دہی ڈال دینی ہے اس کو آپ نے اچھے سے لانا ہے دھیان دھیان سے لانا ہے تاکہ جو بوٹیاں ہیں وہ ٹوٹے نا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 1.5 ٹیوی سپون ڈال دینا ہے کڑائی گوشت مثالے کا تو یہاں جو ہے ہمارا کڑائی گوشت مزیدار سے تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے دس منٹ پکایا اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے اس کے پر ڈھیڑ ساری سبز مرچیں ڈال دینی ہے تقریباً پانچ سے چھے سبز مرچوں کو باریک باریک سا کٹ کے اور اس کے بعد ہم نے اس کے پر ڈھیڑ سارا ڈال دیا سبز دھریاں اب آپ اس کو اچھے سے کرلیں مکس تو یہاں یہ تیار ہو چکا ہے تو چلیں جی اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی جلدی جلدی سے جائیں آپ بھی اس کو ٹرائے کریں ملتے ہیں پھر آپ ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ